کر سکے میرا نام دینیس چودری ہے ردنام ایم پی لگوک یہاں سے میں تین ہزار کلومیٹر دور سے آیا ہوں ایک بہت چھوٹے سے پریبار میں میں نے جنم لیا ویسے میں ڈسٹرک مرادباد یوپی کا ہوں لیکن جو چیلنج میری جندگی میں آئے تاکہ ان چیزوں سے آپ ریلیٹ کر سکے اس لیے میں ان کو بتا رہا ہوں ابھی آپ نے ایک بیجنیس کا نام سنا ہوگا جو ہمارے بھارت میں بیجنیس چلتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں تریڈیسنل بیجنیس کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک آپ اور ہم ہوتے ہیں کسٹمر جو بھارت کے ایٹی پرسنٹ لوگ ہیں کہاں سے پروڈکٹ خریدتے ہو دکاندار سے دکاندار سے یہ سریٹیلر کیا یہ اس کو بناتے ہیں نو یہ کھریدتے ہیں کسی ہول سیلر سے یہ ہول سیلر کسی سٹوکش یہ سٹوکش ایک سی اے فجنٹ کے تروں مال کھرید لیتے ہیں کمپنی سے یہ ہمارے بھارت کا ایک پرم پراغندگیا بار ہے لیکن ان کے اوپر کمپنی ایک بہت بڑا خرج کرتی ہے پبلیسٹی بگیاپن کیوں؟ کیونکہ آپ اور ہم کو یہ پتہ لگ جائے مارکٹ میں کوئی نیا پروڈکٹ آیا ہے یہ ٹونٹی پرسنٹ لوگ ہیں جو میڈل مین ہوتے ہیں آج تک جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا ایٹی اور ٹونٹی یہ ریسو یہ ہی ہے اسی بجے سے چلتا ہے یہ گریب گریب ہو رہا ہے امیر امیر ہو رہا ہے کیوں؟ کیونکہ ہماری خون پسینے کی کمائی کا پیسہ ان چند لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے جو بھی ہم کھریدتے ہیں کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ان کی جیب میں جاتا ہے سب سے زیادہ لے جاتا ہے بکیاپن کرنے والا سب سے زیادہ لیکن میرے کو بتاؤ کیا بکیاپن سچ ہے؟ نہیں نو لیکن آج بھی بھارت میں ایٹی پرسنٹ لوگ بکیاپن دیکھ کر مال خریدتے ہیں لیکن آج تک کوئی بھی بکیاپن سچ نہیں ہے چھوٹی سی بات میں بکیاپن کے بارے میں آپ کو بتاؤں کچھ سمیں پہلے تین کروڑ میں سارو خان کمانڈر سکرٹ کا بکیاپن کرتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا تیسری منجل پہ چڑھتا ہے ایک سکرٹ پی کے اور کود جاتا ہے اور نیچے آنے کے بعد گرتا نہیں وہ کھڑا رہتا ہے اور بولتا ہے اپنے اندر جو جوس ہے وہ اس سکرٹ کے پینس ہے کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں تو آپ کسی ایک وقتی کو لے جاؤ اور ایک نہیں پانچ پلا کے کودا دو جوس آئے گا میرے کو لگتا ہے وہ جندگی میں نہیں گرے گا کبھی چار کروڑ میں آپ نے کچھ سمیں پہلے مرینڈہ کا بکیاپن دیکھا ہوگا ایک آدمی ادھر سے آرہا ہے ایک بیل ادھر سے آرہا ہے دونوں آپس میں ٹکرا گئے جب دونوں آپس میں ٹکرا آئے تو جب آدمی بیل سے ٹکرا آئے گا تو آدمی پانچ فٹ دور گرا واپس کھڑا ہوا ایک دکان پہ گیا مرینڈہ لی اور پی لی واپس آیا پھر بیل سے ٹکرایا تو پھر بیل پانچ فٹ دور گرا کیوں ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے اس کو پینے کے بعد اگر گلتی سے بھی بیل سے ٹکرا گئے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا وہ جو بھی بگڑے گا بیل کا بگڑے گا کیسا ہو سکتا ہے ڈاؤٹ ہو تو آپ ایک بار پریکٹیکل کر کے دیکھنا ڈاؤٹ ہو تو میں نہیں کہہ رہا اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو ایسا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا آج بارہ کروڑ میں ایشور یا ٹی وی پہ آکے بولتی ہے میری سندر تک آراج لکس انٹرنیشنل اور ہم اس لیے نارے ساید نمبر لگ جائے کتنے لوگوں کو بسوا سے لکس کے نانے ساتھ می گو رہا ہو سکتا ہے ہے کسی کو میچ دیکھتے ہو میچ اگر لکس کے نانے سے کوئی گو رہا ہوتا ہے یہ سابونات سب سے زیادہ جہاں پورے کے پورے دیس بلیک اینڈ وائٹ ہے وہاں کلٹ نام کا کچھ نہیں ملتا اور وہاں کوئی خریدنے کو تیار نہیں اور دوست یہی کارن رہا آج جو بھی پروڈیکٹ ہم سو میں خریدتے ہیں کمپنی میں پچاس روپے کی لاغت میں بنتا ہے نو روپے کمپنی کا پروفٹ ہوتا ہے گنساٹ میں چیز بنتی ہے اور کتنے میں ملتی ہے سو میں اور بیچ کا فورٹی ون کہاں چلا جاتا ہے ان کے پاس کیا یہ کوالٹی میں کوئی صدار کرتے ہیں بگاڑنے کا پورا عدی کار ہے اور یہ جھوٹ بولنے کا کروڑوں روپے لے جا رہے ہیں اور دوست یہ بات آج تک ہمارے سمجھ میں نہیں آئی لیکن یہ بات آج کے پچپن سال پہلے امریکہ کے ارتسازتری سمجھے انہوں نے کہا ان بیچ والے لوگوں کو بیچ میں سے ہٹا دو کیونکہ یہ کوالٹی میں کوئی صدار نہیں کرتے ان کو بگاڑنے کا پورا عدی کار ہے کوئی صدار نہیں کرتے تو وہاں کی گورنمنٹ نے کہا پھر اس جنتہ کو مال کون دے گا کمپنی نے کہا آپ اس کی چنتہ مت کرو میں اس کو ڈائریکٹ مال دے سکتی ہوں مال اوریجنل ملے گا کیونکہ ڈائریکٹ ملے گا وہ نے اس کا کیا کریں یہ بچ گیا تو وہاں کے ارتسازتریوں نے کہا یہ پیسہ اسی کو واپس کر دو یہ اسی کے کھون پسینے کی کمائی کا پیسہ ہے اور اسی بیجنیس کا نام رکھا گیا ڈی ایس ایم ڈائریکٹ سیلیگ میتھار میرے کو ایک چیز بتاؤ کمپنی ڈائریکٹ مال دے اور بیچ کا فورٹی ون واپس آئے اور مال اوریجنل ملے تو کچھ انسن ہے کیا نو بتاؤ اتنی سی بات بتانے کے لیے میرے کو رتلام سے بلائے گیا یہ بھی تو بتا سکتے تھے جنہوں نے آج آپ کو انوائٹ کیا لیکن پتا ہے میرے کو کیوں بلائے گیا ہے پراکرتی کا نیم ہے آدمی کا نیچر ہے اپنے والا اپنے والے سے کبھی نہیں سمجھتا اور نہ سمجھے گا کبھی نہیں سمجھتا نہ سمجھے گا آپ اپنے سگے بھائی کو کتنا بھی سمجھاؤ وہ آپ سے نہیں سمجھے گا پڑوسی سے ملا دو تین منٹ میں سمجھا دے گا نیم ہے یہ اپنے والا اپنے والے سے کبھی نہیں سمجھتا یہاں ٹیچر ہیں کوئی ٹیچر ہاتھ کڑا کریں گے ٹیچر جو بھی ٹیچروں پلیز ایک بار ہاتھ کڑا کریں تھینکیو آپ ان سے پوچھ لے نا ان کا بچہ ان سے نہیں پڑتا سو لڑکوں کو پڑھاتے ہوں گے لیکن ان کا ان سے نہیں پڑتا کیونکہ اپنے والے کے اپنے والے کے کبھی بات سمجھ میں نہیں آتی اسے تیسرے کے پاس بھیجنا پڑتا آج آپ آر سی ایم کی بات کرتے ہو تو لوگ آپ کو بولتے ہیں کیا گارنٹی ہے آر سی ایم سے امیر بن جائیں گے آتا ہے یہ پرس کیا گارنٹی ہے آر سی ایم سے امیر بن جائیں گے میرے کہ چیز بتاؤ جب یہ بیچ کا پیسہ ان کو ملتا تھا ان کے پاس ایک ایک کروڑ کی کار پانچ پانچ کروڑ کے بنگلے بچے بیدیسوں میں پڑتے تھے اور فائی بی سٹار ہوتلوں میں رکھتے تھے جب یہی پیسہ آپ اور ہم کو ملے گا کیا وہ ساری طاقتیں آپ اور ہم کو نہیں مل سکتی مل سکتی ہیں کیوں نہیں ملیں گی لیکن کام کرنا پڑے گا جو پہلے بیچ والے کرتے تھے وہ اب ہمیں کرنا پڑے گا ارے آج ایشوریہ دنبر ٹی وی سے چلاتی تھی میری سندرتہ کاراج الکس انٹرنیشنل کمپنی بارہ کروڑ اس کو دیتی تھی آپ دنبر آر سی ایم کی بات کرو بارہ کروڑ آپ کو مل جائیں گے لیکن بتانا پڑے گا پر بہت سارے دوستوں میں سنکوچ ہوتا ہے سنکوچ ہم کیسے بتائیں گے ہم تو بتائیں نہیں پائیں گے اس کو کیسے کہیں تو ایک چیز کا دھیان رکھنا یہ جمانہ سنکوچ کا نہیں ہے پہلا جمانہ سنکوچ کا تھا آج کے جمانے کے اندر اگر جس وقتی میں سنکوچ ہے اس کو مندر میں پرساد بھی نہیں ملتی وہ باہر ہی رہ جاتا ہے اور جو سنکوچ نہیں کرتے وہ ایک بار پرساد لے کے دوبارہ ہاتھ ساپ کر کے لائن میں لگ جاتے ہیں اب جمانہ سنکوچ کا نہیں ہے ہٹانا پڑے گا دوست اس بیجنس کو آج کے بارہ سال پہلے نائنٹی نائنٹی فور کے اندر اس بیجنس کی استعبنا بھارت کے اندر ہوئی اور ایک ایسے سخص اس بیجنس کو بھارت میں لانے والے تھے جن کا نام لیتے ہوئے میرے کو گرب ہوتا ہے ان کی جتنی بھی تاریف کی جائے کم ہے میرے پاس سبت نہیں ہے نائنٹی نائنٹی فور کے اندر وہ اس بھارت کے ویت منتری ہوا کرتے تھے آج کرنٹ میں اس بھارت کے پردان منتری ہیں سری من مہن سنگ جی سری من مہن سنگ جی نے اس بیجنس کو بھارت میں لانے کی انمتی دی اور انہوں نے جب بھارت میں لانے کی انمتی دی تو انہوں نے امریکہ کی گورنمنٹ سے یہ پوچھا تھا اس بیجنس کو میں بھارت میں چلا تو رہا ہوں کیا میرا بھارت آپ کے دیش کی طرح امیر بن سکتا ہے تو امریکہ کی گورنمنٹ نے کہا تھا من مہن سنگ جی آپ کا بھارت امیر نہیں اگر یہ بیجنس بھارت میں چلا تو آپ کا بھارت واپس سونے کی چڑھیا بھی بن سکتا آج جب اس بیجنیس کے آپ بات کرتے ہو بھی اکتی پتا کیا بولتا ہے میں ڈوکٹر ہوں میں چائے پتی کی بات کروں گا میں اتنا بڑا انجینئر ہوں میں پیسٹ کے بارے میں بات کروں گا میں اتنا بڑا وکیل ہوں کیا میں باس سوک کی بات کروں گا میرے کو ایک چیز بتاؤ ٹاٹا سے بڑے تو نہیں ہو ٹاٹا سے بڑے تو نہیں ہو باٹا سے امبانی سے نو تو میرے کو ایک چیز بتاؤ ٹاٹا جیسا آدمی نمک بیش سکتا ہے باٹا جیسا آدمی چپل بیش سکتا ہے امبانی جیسا آدمی آم بیش سکتا ہے تو آپ اس کا کمپیٹر کیوں نہیں بیش سکتا